اسلام علیکم فرنڈ سینٹرو آف از ڈم میں خوش شام دید فرنڈ سعودی عرب کی ویزا اور امیگریشن کے بارے میں کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ خبریں سعودی عرب کے ویزیٹ ایکامہ یعنی ریزیڈنس پرمنٹ اور ایکزیٹ ری انٹری ویزا سے متعلق ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایکامہ کے بارے میں اپ ڈیٹس کی سعودی عرب کے میک میں جوازات نے اعلان کیا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی جن کے ایکامے 18 مارچ سے 30 جون کے درمیان ایکسپائر ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں یعنی 18 مارچ سے اب تک کی تاریخوں میں ایکسپائر ہو چکے ہیں یا آئندہ 30 جون تک ایکسپائر ہونے والے ہیں تو ایسے تمام غیر ملکیوں کے ایکامے تین ماہ کے لیے خود بخود ایکسٹینڈ کر دئیے گئے ہیں اور تین ماہ کی اس ایکسٹینشن کی کوئی فیز نہیں لی جائے گی تین ماہ بعد ایسے تمام اقامہ ہولڈرز اپنے اقامے نارمل طریقے سے اور نارمل فیس کے ساتھ رینیو کروا سکیں گے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اس فیصلے کے اطلاق ان غیر ملکیوں پہ بھی ہوگا جو کہ اس وقت سعودی عرب سے باہر ہیں یعنی وہ لوگ جو چھوٹی پہ اپنے ملک گئے ہوئے ہیں تو ان کے اقامے بھی خود بخود تین ماہ کے لیے ایکسٹینڈ کر دی گئے ہیں آٹومیٹک ایکسٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سعودی گورنمنٹ اپنے ریکارڈ میں آپ کے اقامہ کی ڈیٹ آٹومیٹکلی تین ماہ کے لیے بڑھا چکی ہے تو وہ لوگ جن کے پاس ابشر اکاؤنٹ ہے تو ابشر اکاؤنٹ میں جا کے اپنے اقامے کی نئی ایکسپائری ڈیٹ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے پاس ابشر اکاؤنٹ نہیں ہے تو وہ کسی اور کے اپشر اکاؤنٹ میں اپنے اقامے کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کر سکتے ہیں یا پھر منسٹری آف لیبر کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ اپنے اقامہ نمبر اور ڈیٹ آف برت کی مدد سے اپنے اقامے کی نئی ایکسپائری ڈیٹ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کی جائے ایکزیٹ ری انٹری ویزا کی یعنی وہ لوگ جو چھٹی پہ اپنے گھر گئے ہوئے ہیں اور ان کی چھٹی ختم ہونے والی ہے تو اب ایسے لوگوں کا ایکزیٹ ری انٹری ویزا بھی تین ماہ کے لیے بڑھایا جا رہا ہے ایکزیٹ ری انٹری ویزا میں یہ ایکسٹینشن بغیر کسی فیز کے خود بخود کر دی جائے گی یعنی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ کے ویزا میں آپ کو خود بخود ایکسٹینشن مل جائے گی اخبار 24 کی شائع کردہ تازہ ترین نیوز جو کہ آج شائع کی گئی ہے اس کے مطابق سعودی مگمہ جوازات نے اس چیز پہ کام شروع کر دیا ہے اور ایسے ایکزیٹ ری انٹری ویزے جو کہ 25 فروری اور 24 مئی کے درمیان ایکسپائر ہو رہے ہیں تو ان کو بغیر کسی فیز کے تین ماہ کے لیے ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ آپ اپنا ایکزیٹ ری انٹری ویزا منسٹری یا فارن افیر کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ بھی ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں لیکن اب یہ تازہ ترین نیوز آئی ہے آج کی اور 24 مئی کے درمیان ختم ہو رہا ہے ایکسپائر ہو رہا ہے تو آپ کو بغیر کسی فیز کے آٹومیٹک ایکسٹینشن دے دی جائے گی یہ کام بالکل ایسی کیا جائے گا جیسے سعودی کاموں کو ابھی ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اس کے بعد ایک اور اپ ڈیٹ ہے خروج نے آئی کے حوالے سے یعنی وہ لوگ جن کی چھٹی لگی ہوئی ہے لیکن فلائٹس باندھ ہو جانے کی وجہ سے وہ ایکزیٹ نہیں کر پائے تو ایسے لوگوں کو پہلے کہا گیا تھا کہ ان کی چھٹی ان کو کینسل کروانی پڑے گی کافی لوگوں نے کینسل بھی کروا دی لیکن آج کی جو تازہ ترین نیوز ہے اس کے مطابق اب ایسے لوگوں کو بھی تین ماہ کا ٹائم دیا جائے گا یعنی تین ماہ بعد وہ اپنے اسی ویزے پہ سعودی عرب سے باہر جا سکیں گے چھٹی پہ جا سکیں گے اس کے بعد کافی لوگ پوچھتے ہیں سعودی عرب کے ویزٹ ویزا کے بارے میں یعنی وہ لوگ جو ویزٹ ویزا پہ سعودی عرب گئے لیکن اب ان کے ویزے ختم ہونے والے ہیں یا ختم ہو چکے ہیں تو سعودی حکومت اس حوالے سے کافی دن پہلے یہ اعلان کر چکی ہے کہ تمام طرح کے ویزٹ ویزوں میں ایک سو اسی دن تک کی ایکسٹینشن حاصل کی جا سکتی ہے اس ایکسٹینشن کے لیے اب شیر اکونٹ میں آن لائن بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ میکمہ جوازات کے آفس میں جا کے وہاں سے بھی ایکسٹینشن حاصل کی جا سکتی ہے